اسلام علیکم ناظرین شامی روحانی ٹی وی کے ساتھ احمی شامی آپ کی خدمتہ سے آج کا ٹاپک بہت ہی حساس نویت کا ہے اور تقریباً ہر شخص اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے دیکھیں اسٹالوجی میں جب بھی کوئی شخص اپنی زندگی میں اتاش رو پرچانے سے آتا ہے گرلوں لڑائی جگڑے کشیدگیاں مالی مشکلات کرس کے مسائل صحت کے مسائل تو سب سے پہلے امپورٹنٹ ہم جو پوزشن دیکھتے ہیں زہل کی پوزشن دیکھتے ہیں کہ زائچے میں زہل کی پوزشن کیا ہے کیونکہ زہل ایسا ستارہ ہے جس کو ہم کارمک ستارہ کہتے ہیں کارمک ستارہ کا مطلب کہ اس کے اندر ایسی انرجی سٹورز ہوتی ہیں کہ جو کہ آپ نے ماضی میں جو گلتیاں کی ہیں تار چڑھو کی ہیں وہ ان کی سٹوریج ہو جاتی ہے اور جب وہ زہل دھئیے یا سارسطیق شکل میں آپ کے زائچے میں لگتا ہے تو اس کا فیڈ بیک آنا شروع جاتی ہے دیکھیں دنیا جزا سزا کا مقام ہے یہاں بھی جزا سزا ہونی ہے اور آخرت میں بھی بھی ہونی ہے اب جب ہم کچھ چیز کو ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ برا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بادشاہ ہیں ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا ہم جو ہیں ایزی ہیں آج بھی احالت میں دیکھ لیں کہ طاقت اور شخص جو ہے سوشل میڈیا بھڑا ہے تو ہر جگہ پہ نئے حادثات نئی پرشانی ہیں نئی واقعات میں آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن کیا بات ہے کہ ان چیزوں کا رٹن نہیں ہونا یہ اگر کوئی شخص یہ چیز سوچ لے کے جو آپ عمل کر رہے ہیں اس کا رتے ملاب کے پاس آنا ہے تو بہت سے معاملات میں آپ کے زندگی میں آسان ہو جائیں گا اور آپ ان غلطیوں سے بچ جائیں گے لیکن انسانی نفسیات ہے کہ جب آپ طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں جب آپ دولت کے نشے میں ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی آپ کہتے ہیں کہ میں ہی فراہن ہوں میں ہی سب کچھ ہوں اور میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایک قوت ایسی قوت رکھی ہے جو کہ آپ کے معاملات کا رد عمل واپس کرتی ہے اور اس کو اس رد عمل کو ہم سارسطی کہتے ہیں دھئیہ کہتے ہیں کچھ لوگ اس سٹالوجر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں کہ سارسطی ڈھیہ کچھ کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن میرے نالج کے مطابق سارسطی اور ڈھیہ کا لازمی وجود ہے اور اس کے ایفیکٹس بھی ہیں دیکھیں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ جو مرشی کریں دنیا میں اور آپ کو جزا سزا کا کوئی نظریہ نہ ہو اور آپ کو کوئی سزا نہ دے سکتے ہیں دیکھیں قدر کی جو سزا ہوتی ہے وہ بہت تکلیفتے ہوتی ہیں اگر کوئی ایسی بیماری لگی اس کا کوئی لاحلاج بیماری ہے اس کے لئے دولت بیکار ہے آپ نے بہت سے لوگ ایسے دیکھوں گے جن کو شوگر ہے بلڈ پریشر ہے یا ایسے ہارٹ کے مسائل ہیں بڑے بڑے وزیراعظم تک لیبل کے لوگ دیکھ لیں وہ اپنے ٹیبل میں صرف بھنڈی کھا سکتے ہیں بھنڈی کا کھانا کھا سکتے ہیں یا لائٹ چیزیں کھا سکتے ہیں کروڑوں کی مالیت دولتوں کے لئے بیکار اسی طرح اسی طرح جو طاقت کے نشے میں انہوں نے کچھ ایسی گلتیاں کی ہوں گی اس کو دھرانے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن اکل مند کے شارعہ کافی ہے کہ آپ نے دیکھیں گے ہر جو طاقت اور شخص اس کے پیچھے کوئی ایسے معاملہ ضرورت ہیں اب ہم دوزار بائیس میں دیکھیں گے کہ ہم نے ہمارے بارہ بروج میں کن برجوں کو زہول کا ڈھائیہ لگے گا یا سار ستی لگے گی یہ وہ کون کون سے افیٹ سب سے پہلے برج حمل برج حمل کے یہ گیر میں گیر میں زہول آئے گا 29 اپریل کو یہ شروع ہوگا یاد رہے گا سار ستی اپنے مون سین سے دیکھنی کمری زائچے سے دیکھنی ہے سار ستی تین طرح سے افیٹ کرتی ہے کمری زائچے کے لحاظ سے پدائشی زائچے کے لحاظ سے اور شمسی حوالے سے عام دور پر شمسی برج کو ہم نہیں لیتے لیکن اس کو لازمی طور پر ہم یہ دیکھا گیا لازمی طور پر دیکھیں کہ سولر جہاں بھی جاتا ہے اس چیز کو ٹیسٹ ضرور کرتا ہے ٹیسٹ کا مطلب کہ اس پر دباؤ ڈالتا ہے اس سے اس کو چیز کو رزلٹ ارونیٹیٹ بناتا ہے مثال کے طور پر لگن میں آئے گا آپ پر کیپریکون کے لحاظ سے یا ایکیوریس کے لحاظ سے لگن میں آئے ہیں تو لگن کا جو ستارہ ہے یہ آپ کا مولترکون یہاں دیا اس کی عراشی ہے یعنی یہاں پر سب سے بیس رزلٹ دیتا ہے لیکن یہاں پہ آکی بھی دباؤ پیدا کرے گا اگر شش یوگ بنائے گا تو شش یوگ بنانے کے لیے آپ کے اندر کابلیت بھی پیدا کرے گا کہ آپ جاگیں اپنے حالات میں ہارٹ برکنگ کریں پھر میں رزلٹ دوں گا بیٹھے بٹھے کوئی چیز نہیں ملے گی اسی طرح برج حمل کو جب گیر میں گھر آئے گا تو گیر میں گھر میں آپ کی یہ برج حمل والے سار ساتھی اور ڈیئے کے افیکٹ سے کلیر ہے لیکن یہاں پہ دیکھنا ہے کہ گیر میں گھر کے بعد جو ٹرائن بنے گا اس میں سٹرن کے ساتھ جو ٹرائن میں پلانٹس پیٹھیں گے اگر نیگٹی پیٹھیں گے تاب ہی نیگٹی فیکٹ آئے گا لہٰذا پتیشی جہچے کہ ایویلویشن کرنا نا ضروری ہے اسے پتہ چلے کہ ٹرانزیٹ میں جو زہول ہے اس کی پوزیشن ہاں پہ وہاں پہ کیا فیکٹ پیدا کرے گے اسی طرح جو زہول آپ کے پتہ ایسی جہچے میں تیسرے چھٹے دسویں اور گیارویں گھر میں اچھا رزرل دیتا ہے ان کو اپچہ ہاؤس کہتے ہیں یہاں پہ زہول کی پوزیشن اچھی سمجھ جاتی ہے لیکن یہ ایک بیسک گارڈ لائن ہے اگر اپچہ ہاؤس میں آپ کے کنجکشن غلط ستاروں کے ساتھ بن رہی ہے اور یہاں پہ اسپیکس غلط پڑھ رہے ہیں غلط ستاروں کے پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی آپ کو نیگٹیو حضرت دیں گے تو یہ ایک فارمولا ہر زہیچے کے لئے ایک جیسے پلائی اپلیک بل نہیں ہوتا اسی لیے یہ زہیچے کی ریڈنگ ہر زہیچے کی حتیٰ کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے دو برج بھی اکٹھے ہوں کی ریڈنگ بھی ڈیفرنٹ ہوگی اور حتیٰ کہ جڑوان بچوں کی بھی ریڈنگ ڈیفرنٹ ہوگی تو اس لحاظ سے ہر شخص کی قسمت علیدہ ہے ہر شخص کا نصیب علیدہ ہے ہر شخص کی معاملات علیدہ ہیں لہذا ایک اور آل جو غلط کنسپٹ بنا ہوئے کہ تمام برج حمل والوں کے حالات یہ بنیں گے ہمیں ویکلی ہار اس کو دیکھ لیں سب کے حالات جیسے ہوں گے برج سور والوں کو سب کے حالات جیسے ہوں گے یہ پوسیبل نہیں ہے ایک منٹ ایک سیکنڈ کی کلکولیشن ہے اور ہر چیز کی زائچے کے بعد ریڈنگ چینڈ ہو جاتی ہے تو عام طور پر یہ جو مارے زیادر سور میں اخباروں پڑھ رہتے ہیں کہ برج حمل کے حالات یہ ہیں جوزہ کی حالات ہیں وہ آپ پہ اپلیپیکل نہیں ہوتے کبھی آپ دیکھیں گے کبھی آپ پہ اپلیپیکل ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے فکس کیوں نہیں ہوتے کیونکہ آپ کے پہداشی زائچے کی ریڈنگ نہیں ہے مرحل برج حمل کے لئے سے جو اگر ہم اس کو دیکھیں تو زہل یہاں پہ دسویں گھر آئے گا اور دسویں گھر میں بھی یہاں پہ زہل کا ڈھائیا نہیں لگے گا اور سارسطی سے کلیے برج حمل کے لئے یہ آئیڈیل ٹائم ہے کیونکہ کارما کا صلاحہ جستہ رہا ہے کارمک پلنیٹ اپنے کارمک گھر میں آیا ہے تو یہاں پہ اچھا رزل دے گا اسی طرح برج حمل کے لئے گا نوے گھر میں آئے گا تو یہاں پہ برج حمل کے لئے گوڈ پوائنٹ ہے کہ ان کے سارسطی ان کا جو ڈھائیا لگا تو ختم ہو گیا یہ بھی دھائیا کے افیکٹ سے کلیر ہو جائے گی اسی طرح برج سرطان ہے ان کے لئے تھوڑا سا پرشانی کا ٹائم ہے کہ ڈھائیا شروع ہو گیا آٹھ میں گھر میں زہولہ ہو گیا برج حمل کے لئے بھی کلیر ہے اور ان کے سیٹن جو سیمت ہاؤس میں ہے برج سملہ چھٹے گھر میں ان کے لئے بھی زائچہ کلیر ہے ڈھائیا اور سارسطی سے کلیر ہے برج مزان ان کا بھی ڈھائیا ختم ہو گیا برج اقرب والوں کے لئے ڈھائیا شروع ہو جائے گا انتی اپری ایسا شروع ہو گیا چوتھے گھر میں آ گیا گریلو سکون پروپٹی سلیٹی ڈیشو گریلو مسائلہ آ سکتے ہیں برج کوس والوں کے بھی سارسطی چالی تھی وہ بھی ختم ہو گیا اسی طرح برج جدی والوں کے لئے یہاں پہ زہل جو ہے آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں ہے تو سیکنڈ ہاؤس میں آ کے کچھ اچھا رزل اس لئے حاصل دے سکتا ہے کہ یہ آپ کی مول ترکون راشی میں ہے یعنی آپ نے آن سائن میں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں پہ ٹیسٹ نہیں کرے گا سیکنڈ ہاؤس میں بھی آپ کو ٹیسٹ کرے گا اور آپ کو زیمت داری پڑھائے گا اور کچھ سارسطی کے افیکٹ ضرور دے گا اور جن کے پتہ سی جائے میں نیگڈی پیٹھا ہو تو یہاں پہ زیادہ افیکٹ دے گا تو ایک جیسا فارمولہ نہیں ہوتا حرک کے لئے کیپریکون کے لئے بھی یہ سنسٹی پوائنٹ ہے اور یہاں پہ آ کے آپ فیملی ایشوز آ سکتے ہیں مسائل آ سکتے ہیں ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں رفی فیسے کے لئے ان دن کے مسائل آ سکتے ہیں بول چیل میں مسائل آ سکتے ہیں کھانے پینے کے مسائل آ سکتے ہیں کچھ ایسی چیزیں آ سکتے ہیں ایکیوریس کے لئے آ سے لگن میں آ گیا ہے لگن میں جب سیٹرن آتا ہے تو یہاں پہ شاش یوگ بناتا ہے لیکن شاش یوگ کے لئے شرط یہ ہے کہ سیٹرن آپ کو یہاں پہ ٹیسٹ کرے گا اگر آپ شاش یوگ کے کابل ہوں گے تو پھر ازراد جائے گا کابلیت کا مطلب کیا ہے کہ ایک شخص میند نہیں کرتا ہارڈ ورکنگ ہی کرتا بارہ مرے سو کے اٹھتا ہے اپنے کو ذمہ داریوں کو نباتا نہیں کام کاج نہیں کرتا ہارڈ ورکنگ نہیں کرتا تو ذہل اس کو مارے گا یہاں پہ اس کی پٹائی کرے گا اچھے طریقے سے اور اس کو ایکٹیویٹ کرے گا کہ بھائی میں اگر کچھ دینے کے لئے آیا ہوں تو اپنے میں کابلیت بھی پیدا کرو تو یہ چیز ضروری ہے کہ ذائچہ میں ہم نے جو چیز حاصل کرنی ہوتی ہے اس کے لئے ایفرٹ بھی کرنی ہوتی ہے ذہل آپ کو اس چیز کو تیار کرواتا ہے یہ چیزہ پائیسیز والوں کے لئے بارویں گھر آ جائے گا تو باہر میں گھر جا کے جب ذہل ہے یہاں پہ انگزائیٹی ڈپریشن پیدا کرے گا اور یہ پائیسیز والوں کی سارستی شروع ہو گئی ہے اور یہاں پہ یہ نیگٹیف فیکٹ آئے گا یہاں سے ذہنی طور پر دباؤس ٹیس انگزائیٹی حالات خراب مالی مشکلات اور دیگر جتنے زندگی کے مسائلیں آپ سراؤن آئیں گے اب ہم آتے ہیں کہ ذہل کی جو ریڈنگ جو لی جاتی ہے کن نکتہ نظر سے لی جاتی ہے ذہل کی ریڈنگ جائچے میں انیلیسس کرنے کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پدیسی جائچے میں آپ کا زہل کان بیٹھ ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ پدیسی جائچے کا زہل جو ہے کن بروج پہ اثر انداز ہوگا اور کون سے اس کے ٹرائن میں کون سے جائچے میں اس کے گلنٹس بیٹھے ہیں اور کن کے اوپر سے گزر کے جا رہا ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو زہل ہے ان کے ساتھ اسپیکٹ کے ساتھ اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں کون سے نظرات اثر انداز ہو رہے ہیں اور دشہ کون سے چل رہی ہیں انتہ دشہ کون سے چل رہی ہیں یہ سارے فیکٹر کو نیلیسس کرنے کے پاس پھر اس کا فانیل ارزلٹ کیا جاتے ہیں اسی صرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اشتکور کا چارٹ میں اس کو فانیلس کرتے ہیں وہ یہ ساری چیزوں کا نیلیسس کرنے کے پر ارزلٹ دیار کیا جاتا ہے اور اگر آپ زہل کی ریمیڈی کرنا چاہتے ہیں تو آسان ریمیڈیز ہیں ہر تو پہلے تو ہر شخص کے وسائل کے لیاز سے اور اس کے ذہچے کی لیڈنگ کے لیاز سے لیڈر لیڈر جو ہے اس کی لیڈنگ دی جاتی ہے زہل کی ایک ریمیڈی ہے کہ کالے بیل کو حلال کرنا کالے بیل کا صدقہ کرنا اگر وہ نہیں کر سکتے اگر آپ تو کالے سرچوں کو تیل کا صدقہ کر لیں آٹھ سو گرام سرچوں کا گلتے لے کے سر سے وار کے اس کو اپنا چیرہ دیکھیں اور اس کا صدقہ کر لیں اسی طرح کالے ماش کا صدقہ کر سکتے ہیں کالے بکر کی سیری کا صدقہ کر سکتے ہیں کالے کپڑے کا صدقہ کر سکتے ہیں کالے ماش ایک ٹین کے ڈبے میں بند کر کے اس کو سیل کر کے بیتے پانی میں چھوڑ دی یہ بھی بڑی افیکٹیو ریمیڈی ہے اسی طرح آپ کے ساتھ آپ نے یہ بھی ہیار رکھنا ہے اپنے بزرگوں کا خیال کریں ان کی ہیلتھ کا خیال کریں یہ بھی ریمیڈی بہت افیکٹیو ہے اور مازے کی گلتی کو دور کریں یہ سارے معاملات کو تیہ کریں گے تو انشاءاللہ زہر کی ریمیڈی ہو جائیں گے اور سب سے امپورٹن کہ تلیس میں زہر جو نیگیڈیو نرجی آپ کے ساتھ بلوک آپ کو یہ اور میں آرہی ہے جو چکرہ کو ڈسٹرپ کر رہی اس کو بیلنس کیا جائے ان سارے معاملات کو تیہ کریں گے تو آپ معاملات بھی بہترے آ سکتی ہیں ٹھیک ہے اور لوے زہر کی سیر میں آپ کو دکھا رہا ہوں ویڈیو میں جن بہنے کو لوے زہر چاہیے اپنے نام والدہ کے نام کے مطابق پروفیشنل طریقے سے پورے پروسس کے بعد چارج کی لو چاہیے وہ اپنے دارے سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کو شکریہ ایم بی شام آپ کو شکریہ